السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائیں قید اسے کہا جاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیں روزے کی حالت میں اگر کسی کو الٹی ہوئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے یا جان بوجھ کر نہیں کیا ہے بلکہ خود بخود الٹی آئی ہے پہلے یہ دو چیز آپ دیکھیں اگر کسی کو خود بخود الٹی آ رہی ہے تو چاہے وہ تھوڑی ہو یا مو بھر کر ہو ایسی صورت میں اور پھر ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے مسئلہ اس نے انگلی ڈال کے خود وقت الٹی کرنے کی کوشش کی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے مو سے جو الٹی نکلی ہے وہ تھوڑی تھی یا مو بھر کر نکلی تھی یعنی پورا مو بھرا ہوا تھا ایسا مو بھر کر نکلی تھی الٹی یا تھوڑی الٹی نکلی تھی تو ایسی صورت میں یاد رکھئے کہ اگر تھوڑی الٹی تھی مو بھر کر نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر مو بھر کر الٹی ہوئی تھی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا تو سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ خود سے الٹی ہو رہی ہے یا وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے اگر خود سے الٹی ہو رہی ہے تو چاہے تھوڑی الٹی ہو یا زیادہ الٹی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اگر تھوڑی الٹی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر موہ بھر کر الٹی ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تفصیل ہے ہمارے بہت سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الٹی ہو تو روزہ ٹوٹی ہی جاتا ہے اب وہ تھوڑی زیادہ خود سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے زبردستی کوئی کر رہا ہے ان سارے تفصیل کو نہیں جانتے ہیں بس وہ یہ جانتے ہیں کہ بس الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا حالانکہ اس مسئلے کی یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے تو گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور اس کلپ کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ